اور خاص کر ہماری نوجوان نسل کو بہت سارے چیلنجز کا اور مسائل پر سامنا ہے جن میں سے بہت زیادہ بڑے مسائل آڈینٹیفیکیشن شناف کا چیلنج ہے اسی طرح ڈرگ ایڈیکشن جو نشے کی لانت ہے اس کا ایک بڑا چیلنج ہے اسی طرح کریمنل مائنڈ سیٹ بن چکا ہے یہ ہمارے نوجوان کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے اسی طرح آگ کا نوجوان جوانی کے عالم کے اندر ایک پریشن اور انزائٹی کا ایک مریض بن چکا ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑا چیلنج ہے اسی طرح شدت پسند بھی بہت زیادہ آ چکی ہے اور اتنا علم ہونے کے باوجود جہالت پڑھتی جا رہے ہیں نوجوان بیڑا حدی کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان چیلنجز میں سے آج ہم ایک چیلنج کو ڈسکس کریں گے وہ چیلنج ہے ٹائم مینجمنٹ کہ اکثر اوقات ہم کام کرتے ہیں اور ساڑھا دن گزر جاتا ہے جب سوہ سے لے کر شام لگ ساڑھا دن گزارتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ٹائم اسی کھاتے نہیں ہدا ہم نے جو کام حصل میں کرنا تھے جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ مقصد ہم حاصل نہیں کر سکے دن بھی ساڑھا گزر گیا لیکن کوئی مقصد کوئی اچیم میٹ کی حاصل نہیں کر سکے تو یہ اصل میں ہمارے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے آئیے ہم اللہ کے قرآن سے اس کا حل دیکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ بارک وطل اشارت ماتہ تیب یا نلیکن لین شایی قرآن پاک ایسی مقدس کی طابل ہر چیز کو کول کول کے بارے پر بیان کرنے والی ہے اللہ نے تمہار ما فرر اتنا خل کے طابل من شای اللہ نے قرآن کے در کسی شئے کی تمہیں چھوڑی نہیں ہے بندہ راہ نمائی لینا چاہتا ہو تو اللہ بارک وطل نے قرآن کے در کسی چیز بھی کمی نہیں چھوڑی ہر چیز کو باہت بیان کرمایا ہے چاہے وہ دنیا بھی معاملات ہوں چاہے وہ دینی معاملات ہوں چاہے وہ اخری معاملات ہوں جس طرح بھی معاملات ہوں اللہ بارک وطل نے اس کو قرآن پاک ادر کول کول کے بیان کرمایا اللہ بارک وطل نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاصر اللہ فرما تو مجھے قسم ہے زمانے کی وقت کی قسم کھائی فرمایا یہ جو زمانہ گزر رہا ہے یہ جو وقت گزر رہا ہے اللہ فرما تو مجھے اس کی قسم ہے لیکن ساتھ اللہ بارک وطل نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے زمانے کی لیکن فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے کہ بے شک انسان خسارے میں وقت گزرتا جا رہا ہے اور انسان خسارے میں ہے لیکن ساتھ اللہ بارک وطل نے ہمارے لیے ایک ایکسپسنل گیر کھول دیا فما ایلا مگر سب کے لیے خسارہ نہیں ہے اللہ اللہ دین آمنوا مگر وہ جو ایمان لے کر آئے وَعَمِلُ الصَّالِخَاتْ اور اچھے عمل کیے اور کیا کہ کیا ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالْسَّبْ حق کی تلقین کی ہے جنسرے کو سبر کی تلقین کی ہے فما یہ تو خسارے میں نہیں ہے یہ چار کام کرنے والے یہ چار جو پیٹرگریز ہیں فما یہ خسارے میں نہیں ہے اس کے علاوہ سارے انسان خسارے میں کون جو وقت کی قدر نہیں جانتے جن کو وقت کی امیت کا پتہ نہیں ہے جو نہیں چاہتے کہ اہمیں جو ہے اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو ہمیں اچھیومنٹ ہے وہ حاصل ہو جائے وہ خسارے میں در ہے مزورد فرماتے ہیں کہ ہمیں سورہ اثر کی تفسیر کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ تباری فردان ہمیں انسان خسارے میں در ہے حالانکہ انسان ربی کرتا جا رہا ہے آج اگر آپ دیکھیں جتنی آج انسان نے سائنس میں ترقی کی ہے ایسی ترقی کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے کبھی سوچا بھی لیتا کہ ایسی ترقی نہیں ہوگی کہ اگر آج سے آپ پندرہ سال پیچھے چلے جائیں اگر کوئی بندہ کسی دوسرے ملک کے اندر ہوتا اگر اس سے بار کرنا ہوتی تو کتنا بڑا مشکل کام تھا یقیناً ایک یا دو میٹ کال کرنے کے لئے میں ہزاروں سے حساس کرنے پڑتے تھے اور آج چھوٹا سا پیٹک لگائیں اور گھنٹوں بیٹھ کہ آپ اس کا اپنے سامنے سے بھی بڑھ دے سکتے ہیں تو ظاہر پر کو نظر آرے انسان خسارے میں نہیں ہے بڑا پیٹا ہے پہلے لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے تھے یا حاج کرنے جاتے تھے پہلے جاتے تھے گھوڑوں پہ اونٹوں پہ پھر کسی درکی کی تو ہوای جہادوں پہ آتے اب ہوای جہاد پہ بھی سفر کرنا تھا لیکن اب جو ہوای جہاد پہلے سے قدرے بیٹر ہے اب آپ نے جانا ہے حاج کے لئے چار ماہ اندر کے پلائے داران سے مہن جاتے ہیں جتے ہیں یہاں سے لاہور پھولتا ہے سعودی رب میں مہن جاتا ہے تو ظاہر کو اپنے لگتا ہے انسان نے ترکی کی ہے انسان خسارے میں نہیں ہے لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے والاس ان الانسان لطیق سے اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے زمانے کی یہ جو زمانہ گزر رہا ہے انسان خسارے میں ہے لیکن خسارے سے کون بچے گا اللہ اللہ دین آمان جو ایمان نے کیا آیا وہ خسارے سے بچ گیا ہے وحامل السالحہ جس نے اچھی عمل کاری ہے وہ بھی خسارے سے بچ گیا وطواسو بالحق جس نے حق کی تلقین کی وہ بھی خسارے سے بچ گیا وطواسو بالحق جس نے سبر کی تلقین کی وہ بھی خسارے سے بچ گیا تو مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت کی اہمیت متعلق بتائے کہ وقت کتنا قیمتی ہے کسی طرح دوسرے قرآن پاس جیسے مقام آخر ہوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد سمایا اِنَّا عِدَتَ الشُّرُورِ اِنَّا عِسْنَا عَشْرَ شَهْرَا فِي کتاب اللہ تو میں بے شک اللہ کے ندیق مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں ایک بارہ مہینے ہیں جس دن سے اللہ نے زمین و آزمان کی تخلیق کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمایت کہ ہم نے ایک بارہ مہینے بنائیں اِن میں سے پھر فرمائے مِنْحَا عَرْبَاتٌ خَرُمْ اِن میں سے چار مہینے اللہ نے غرمت والے رب دیئے ہمَي ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمِ یہ سیدھا دین ہے فَلَا تَظْلِنُو فِيْنَا اَن مہینہ و تندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو بلکہ ایسا کام کرو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی سے رازی ہو جائے تو فرمایا کہ ہم نے یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے اس وقت سے ہمیں سال کے بارہ مہینے بنا دیئے اگر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے تیسی تک یعیاب چھے دنوں میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا وہ تو کہتا ہے اگر میں کسی جیز ارادہ کروں اِنَّا مَعَامُرُ وہ کہتا ہے میں کسی جیز ارادہ کرتا ہوں تو بس ارادہ کرنے کی ارادہ کہتا ہوں فَيَا فُون تو وہ کام ہو جاتا ہے اللہ چاہتا تو ایک لمحے ایک اندر زمین و آسمان کی تخلیق ہو جاتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تائم میں نے لیمیٹ کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے اب یہ نہیں کہ یہ جو چھے دن ہیں یہ آج کل کہ ہمارے دیروں کے حساب سے چوبیس گھنٹے کا ایک دن ہے ایسا نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے باہدوں کا یہ خمسین آل پاسانہ ایک مہارا جو فرمایا قیامہ کا جو ایک دن ہوگا وہ تمہاری دنیا کے پانچ اگار سال کے برابر ہوگا ایک اگار سال کے برابر ہوگا تو لیکن مقصد بتانے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمحے جنبہ نہیں بنایا بلکہ ٹائم پیریڈ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھے دنوں کے اندر نسلیق کیا تو اس سے پتہ چل گیا کہ ادھر کوئی کام کرنا ہے اس اندر جلدی نہیں کرنی بلکہ ٹائمز کو دیکھ کے اور اس کو کٹیدرائز کر کے کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے کون سا بار میں کرنا ہے کون سا رہ ضروری ہے کون سا اہم ہے کون سا رہ ضروری ہے کون سا ارجنٹ ہے کون سا ارجنٹ نہیں ہے تو ٹائم کو منجمنٹ کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاتا ہے کہ ہم نے یہ تمہاری یہ نشانی رکھائے چھے دنوں کے زمین و آزمان کی تبلیح کی ہے اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنیس رائی نے شاعت تمہاتا ہے ہم نے رات اور دن کو تمہارے لئے دو نشانیاں بنا دی ہیں اگر ہم نے رات کو بنایا ہے تمہارے لئے نہیں بنایا ہے تاریخ بنایا ہے اور دن کو بنایا مبصرہ تمہارے یہ دن کو روشن بنا دی ہے لتبتہو فضل نرب دن کو روشن کیوں کیا ہے تاکہ دن تندہ تم اپنے رابطہ فضل تلاش کرو رسط تلاش کرو کام کاج کرو رات کو تاریخ کیوں بنایا ہے رات کو نظر نہیں آ تاکہ تم آرام کیا تو ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں اللہ تبار سورہ نے بتا دیا کہ رات تو تم نے آرام کرنا مینجمنٹ حساب یہ جو میں نے دن اور رات بنائے بلا وجہ نہیں بنائے لطال اگر سنین تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی معلوم ہو جائے ول حساب تمہیں حساب و کتاب کے بارے میں ملوم ہو جائے کسی کو آپ نے کرز دیا ہے کسی سے کرز لیا ہے یا کوئی آپ نے دینی کام کرنا ہے اگر آپ پتہ نہیں کتے دیر میں کرنا تو آپ کیسے کریں گے اگر کسی کو پیسے دیا ہے اب ٹائم تو کیا آپ جو ہے کچھ دیر رکھیں گے کب تک پاس ہی ہے حساب رہے نہیں تو اللہ فرماتے ہم جو زمین و آسمان بنائے ہیں دن و رات بنائے ہم نے ہر شہر تفصیل کے ساتھ جدا جدا کر تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے کہ ٹائم کو مینج کس طرح کر کر آئیے آج جل آگر سے موٹیویشن سپیٹر کی باتیں سنتے ہوں گے وہ کہتے ہیں جو آپ دنیا کے در کام یار تین لوگوں پر دیکھتے وہ کیا کرتے ہیں جو صبح صبح اٹھتے ہیں اپنے کام کو مینج کرتے اس کو پلین کرتے اس کو کرتے آئیے آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کو در ہم دیکھیں آقا کریم علی السلام دعا فرماتے اللہ حمد امتی فی بھو پوری ہا یار العالمین میری امت صبح کام ہمیں برکت اتا فرماتے صبح کے کام ہمیں برکت اتا فرماتے اچھا صبح کا وقت ہے برکت کا جس کے لئے آقا کریم علیہ اسلام خصوصی دعا دعا فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے کام یاد ملنے کا قائم ہے اللہ کی طرف سے رزق تقسیم کا قائم ہے اور ساتھ بندہ سویر ہے اور بارہ بجو دیتے کہیں میں کاروبار پر جاتا ہوں سارے دن کام بھی کرتا ہوں لیکن برکت نہیں ہوگی برکت وقت آپ نے سو کے گزار دیا نہیں اللہ فرماتے رات کو تمہارے عرام کیلئے بنائے دن کو تمہارے معاش کیلئے بنائے تو ٹائم مینجمنٹ نظر آئے گی کس طریقے سے اللہ بارک وطالہ نے ہر ایک چیز کے لئے ٹائم مینجمنٹ لکھی ہے دن کبھی پہلے نہیں آتی رات پہلے نہیں آتی دن آیا ہے تو رات سے ایک دن آیا ایک ترتیب سے چلتے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کبھی سورت پہلے آیا ہر ایک اپنے مقررہ حد کے حساب سے آئے گا اللہ کہتے ہیں ہم نے چاند کی منزریں مقررہ دی چاند پہلی کہتے ہیں آکھے ہوگا دوسری کہاں 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 اس کی بقاعدہ منزریں اللہ نے مقررہ کی ہے جو سورج ہے وہ ایک مقررہ پھر کے ساتھ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا یہ رکھتا نہیں ہے چلا ہے تو چلتا رہتا آئستہ آئستہ تو ٹائم مینجمنٹ اللہ بارک وطال میں ہمیں سکھ آیا ہے سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے دن اپنے وقت پہ راہ اپنے وقت پہ تو ہر اس کی پلین کرنی ہے کہ ٹائم کو ہم کیسے مینجل کریں اس کے لیے چار چیزوں کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ارجنت ہوتے ہیں اور important ہوتے ہیں کہ ضروری بھی ہے اور فورا بھی کرنا ہے بڑا اہم کام ہے اس کو زیادہ جلدی والے تو نہیں ہے لیکن اہم ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کو جلدی کرنے کی کوشش کرنی ہے اس لئے کہ اہم کام ہے کہ آپ کے دیر کرنے کے وجہ سے رہنا جائے پھر تیسرا کیا ہے ارجنت بٹ نا important ارجنت تو ہے لیکن important نہیں ہے اس کے لئے کیا ہے کہ آپ اس کو کچھ دیر بعد کر لیں لیکن کچھ کام ایسے ہے not urgent not important نہ کہ یہ ضروری ہے اور نہ یہ فوری کرنے والے اس کے لئے کیا کرنا ہے avoid and ignored ان کاموں کو چھوڑ دیں جس کام کا فائدہ نہیں ہے اس کو کر کے کیا کرنا ہے آتی بریم علی اسلام سے پوچھا گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا حسن کیا ہے آتی بریم علی اسلام نے شاہ من حسن اسلام المرحی ترقو مال یعنی فرمایا کسی بندے اسلام کا حسن ہی ہے لا یعنی باتوں کو باتوں کو چھوڑ دے جیس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور بیٹھ کے دوران کیا ہوتا ہے کسی کی چوگلی ہو رہی ہے کسی پہ تومن لگائی جا رہی کسی پہ بھوطان لگائی جا رہ ہے اب ان سب کام وں کو آپ دیکھیں گے کوئی فائدہ ہے تو فائدہ نہیں اگر آپ ایک دن بیٹھ کے بھی اپنے اس طرح کی روٹین سیٹ کر لیں کہ جو کام ضروری ہے وہ میں کروں گا اور جو فضول ہے کہ آج کے دن میں نے کتنے کام فضول کی جن کنا مجھے کوئی دنیا بھی فائدہ ہوئے نہ مجھے کوئی آخرت کا فائدہ ہو مجھے 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 آہست آہست آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر مجھے سنان حسن ہو جائے گا لائیزان بات آپ چھوٹے چلے جائیں گے جب یہ کتنا ہو جائے گا تو آپ کے پاس time and space آ جائے آپ اپنے time کو categorize کریں کہ میں کون سے time کو کس طرح کرنا ہے ایک کام ہے اب یہ نہیں فرق کر لیں اس کے لئے پہ پہ لائننگ کریں time کو میں اتنے وقت اندر کرنا ہے اس کا starting time بھی اور ending time بات اب کام شروع کر لیتے لیکن ختم کب ہو ہے یہ کو جو کھانا دس میٹ میں کھانا تو time زیادہ لگ گیا تو کیا ہے کہ آپ time کو manage کرنا ہے جو بھی کام کر لے گئے اس کا entire time رکھے کہ میں نے یہ کام اتنے وقت میں ختم کرنا ہے اور جب اس طرح کریں گے تو آپ کے بات بہت سارا وقت بچ جائے گا اور جو وقت فارغ بچ گیا ہے اس کو فارغ بھی گزار نا بلکہ اللہ کے ذکر کے اندر گزار نا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک وطالہ نے جو ہمیں نیمتے دی ہیں آقا کریم علیہ السلام ہمیں دو نیمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ خفلت کا شکار ہے ایک صحت ہے اور ایک فرصت ہے صحت کے اندر بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے فرازت ہے فرصت ہے بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن جب بندہ مسروف ہو گیا ہے اب اس کے پاس ہر چیز کے لئے ہمیں ٹائم اکرم کی ہے نماز وں کے وقات ہیں نماز اللہ بارک وطالہ نے مقرر وقت پر فرص کی ہے اگر وقت کے اندر کریں گے تو ادا ہے وقت گزار کریں گے تو قضاء ہے تو ہر چیز کے لئے ہر کام کے لئے ایک ٹائم لیمٹ ایک لمحہ آگے نہیں ہونا ایک لمحہ پیچھے بھی نہیں ہونا تو بزرگ فرماتے ہے اب جو سانسیں اللہ تبارک اندر گزر گیا اس لمحے کو زائے نہ جانے دیں بلکہ سانس اندر آئے تو اللہ کہ سانس بات جائے تو اللہ اس کو اللہ کے ذکر کے اندر گزار اور حضور فرماتے ہیں کہ جب تم بیٹھے ہو تو فارغ نہ بیٹھا کرو بلکہ اللہ کا ذکر کرتے رات ہو کوئی کام بھی نہیں ہے تو کم از کم بیٹھے آپ فارغ بیٹھے ہیں کس دری بیٹھ سوچیں اپنے شب و روز پر سوچیں کہ میں نے کیا کام کی کون سے کام جو اللہ کوکم کے مطابق جو کام ایسے جو اللہ کوکم کے مطابق رہی ہیں تو جو اللہ کوکم کے مطابق جو چھوٹے چلے جائیں جو اللہ کو مطابق تو دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر ایک غصن آ جائے گا زندگی کے اندر ایک ترپیب آ جائے گی جس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مقدس آگ تائم مینجمنٹ کے بارے بتایا ہے